موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوں تو اشروع سے پاکستان میں آرمی چیپ کی شخصیت اور سوچ پاکستان کی سیاست حتی کے معاشرت کو بھی متاثر کرتی رہی ہے لیکن گزشتہ چھ سالوں کے دوران پاکستان کا سیاسی اور حکومتی نظام اس قدر ہائیبرٹ بن چکا ہے کہ اب کئی حوالوں سے آرمی کا پڑھڑا باری ہو گیا ہے اس تناظر میں وزیراعظم کے ساتھ ساتھ آرمی چیپ کی شخصیت اور سوچ اور اپروچ کو سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے جسے سویل وڑائی صاحب نے جنر باجوہ کے دور میں ڈاکٹرانگ کا نام دیا تھا گزشتہ روز موجودہ آرمی چیپ سید آسیبونیر نے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے ذریعہ دیوان ملک بر کی انویسٹیوں کے نمائندت تقریباً دو ہزار طلب و طالبات اور وائشانسر سے تین گھنٹے پر محید تبادلہ خیالات کیا جس سے ان کی سوچ اور اپروچ کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے اور سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ سید آسیبونیر کا ڈاکٹرانگ کیا ہے ان کا خطاب اتنا جامعہ اور تفسیری تھا کہ اس کے بعد جب نقران وزیراعظم آنوارالحق کاکر کو خطاب کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیپ کے خطاب کے بعد ان کی کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا اس لیے انہوں نے ان کے خطاب کی شرع و وزاد پر مبنی چند منٹ کی گفتگو پر اکتفاق کیا آرمی چیپ سید آسیبونیر نے حضب روایت پر لبدی تقریب کی اور بڑی حد تک دل کول کے رکھ دیا انہوں نے کہا کہ آج میری زندگی کا نہایت اہم دن ہے کیونکہ میں پاکستان کے مستقبل یعنی نوجوانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں یہ نوجوان پاکستان کے اصل وسائل یعنی ریسورٹ ہیں یہی نوجوان پاکستان کے روشد مستقبل کی گیارنٹی ہے پھر انہوں نے اقبال کا یہ شیر پڑھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت پولا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے اباؤجاج نے ہندوں سے آزادی اس لیے حاصل کی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مذہب ہماری تہذیب اور رہنسین ان سے مختلف ہے اس کے لیے انہوں نے بے تہاشا قربانیاں دی اور آج اگر ہم نے مغرب سے متاثر ہونا ہے یا اس کی تہذیب کو اپنانا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہندوں سے آزادی لینے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے کہا کہ مغرب کے مقابلے میں ہمیں کسی احساس کم طریقہ شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے مقابلے میں ہمارا مذہب بھی سپیریر ہے اور ہماری تہذیب بھی سپیریر ہے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بھی مغرب سے متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں کیونکہ برطانیہ میں خواتین کو ووٹ کا حق ساٹھ کے عشرے میں ملا جبکہ پاکستان میں خواتین کو ووٹ کا حق انیس سو سنتالی سے حاصل تھا انہوں نے کہا کہ انسانی تاریخ میں دو ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں ایک ریاست طیبہ اور دوسری ریاست پاکستان ان کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ نہیں بلکہ ریاست طیبہ موضوع لفظ ہے کیونکہ مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں جبکہ قرآن میں اس شہر کے لیے یسرب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست کے لیے ریاست طیبہ ہی موضوع لفظ ہے ان دونوں ریاستوں میں کئی مواسلتیں پائی جاتی ہیں مثلا ریاست طیبہ کے لیے بھی اس کے قیام سے بہت پہلے حجرت حفشہ کے نام سے حجرت ہوئی جبکہ پاکستان کے لیے بھی اس کے قیام سے بہت پہلے خلافت گورنمنٹ کے دوران حجرت ہوئی اسی طرح ریاست طیبہ کے قیام کے لیے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت ہوئی اور ریاست پاکستان کے لیے بھی ہندوستان سے پاکستان کی طرف حجرت ہوئی ریاست طیبہ بھی ستائی سلم دور المبارک کو قائم ہوئی اور ریاست طیبہ کا مطلب بھی پاک ریاست ہے اور پاکستان کا مطلب بھی پاک لوگوں کا مسکن ہے اگر تیل کی صورت میں اللہ نے سعودی عرب کو قدرتی وسیلے سے نوازا ہے تو پاکستان پر بھی اللہ نے قدرتی وسائل کی صورت میں بے تہاشا نوازشات کی ہیں یہاں بڑے بڑے گلیشئرز ہیں جس سے ہمارے ہاں دریا رواہ رہتے ہیں ہمارے پہاڑوں کے نیچے بھی قدرتی خزانے ہیں ہمارے سہراؤں کے نیچے بھی قدرتی وسائل کی موجودتی کا یہ عالم ہے کہ صرف بلوجستان میں زیر زمین چھ ٹریلین ڈالر کے قدرتی زخائر موجود ہیں جبکہ پاکستان کا کل قرضہ ایک سو اٹائیس بلین ڈالر ہم اگر ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو یہ ہمارا قصور ہے ان وسائل سے استفادے کی بجائے الٹا ہم نے مغربی کلچر کو فالو کرنے کی روش میں اپنے کلچر کی دجیاں بکیر دی یہ مدر ڈے اور فادر ڈے کے ڈرامے کیا ہیں ہم مسلمانوں کے لیے تو ہر دن مدر ڈے ہیں اور ہر دن فادر ڈے ہیں ہمارے رب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ہے وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑاپے کو پہن جائے تو ان سے افتک نہ کہنا اور انہیں نہ جڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا قرآن نے کہا ہے کہ وہ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں ان کے سامنے افتک نہیں کرنا چاہیے جبکہ مغرب کے فریڈم آف ایکسپریشن میں تو بچے اس نام پر ماں باپ کے سامنے بھی کڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے دین میں فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ کچھ قدغنیں بھی ہیں مثلا ہم والدین کے سامنے کڑے نہیں ہو سکتے اور وہ کچھ بھی کر لیں تو ہمیں ان کے سامنے افتک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے دراصل ہم بڑے ناشکرے واقعہ ہوئے ہیں اور قرآن کی یہ آیت ہم پر لاغو ہوتی ہے یعنی تم اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے ہم یوں ہی احساس کم طریقے شکار ہو جاتے ہیں علانکہ ساٹھ کے عشرے میں پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک تھا یہاں الیکٹرک چین چلتی تھی دنیا کی دو ائرلائن کے پاس جہاز تھے جن میں ایک پی آئی اے کے پاس اور دوسرا جاپان کی ائرلائن کے پاس تھے گریڈ پیپل ٹو فلای ویڈ کا ٹائٹل پی آئی اے کو امریکہ کی فس لیڈی نے دیا تھا ہم نے امارات مالٹا اور سنگاپور کی ائرلائنز بنائیں کوریا پاکستان کا پانچ سالہ منصوبہ کافی کرتا رہا جس روز ہم نے کہہ دیا کہ بس بہت ہو گیا انف از انف اور ہم نے صدرنا ہے تو پاکستان ایک جہاز کی طرح ٹیک اپ کر جائے گا اللہ نے ہمیں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام دیا ہے گندم کی پیداوار میں ہم آج بھی دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ساتھویں نمبر پر ہیں اور پورے بریزم افریقہ میں اتنے گندم پیدا نہیں ہوتا جتنا صرف پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس سال چاول کی فصل دبل ہوئی ہے حالانکہ ابھی اس میں گرین پاکستان پروجیکٹ کے سمرات شامل نہیں ہوئی ہے لیکن نا جانے کیوں ہم پھر بھی امید کا دامن چوڑ دیتے ہیں حالانکہ اسلام نے ہمیں نا امید ہونے سے منع کیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الزُّنُوبُ جَمِیَا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ترجمہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر جابتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے لیکن پتہ نہیں کیوں جب تولیسی سختی آتی ہے تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کون سا پیغمبر ہے جسے اللہ نے عزمایا نہیں ترجمہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو عزمایا نہیں جائے گا اتھار چڑھاؤ زندگی کی علامت ہے مسلمان پر جب سختی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور جب آسائی تو وہ شکر کرتا ہے میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہا ہوں اور ڈی جی ایم آئی بھی میں سیاست سے بھی اچھی طرح واقف ہوں ہر سیاستدان اقتدار تک رسائی چاہتا ہے اور جو اقتدار سے باہر رہ جاتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے اقتدار چھین لے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے سیاستدان خراب ہیں ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں اسی طرح ہر ادارے میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں کسی ایک جگہ نصب پرشتے ہیں اور نصب خراب لوگ ہیں لیکن ہماری سیاست یا ادارے ہماری سوسائیٹی کی اکاس ہیں اگر سوسائیٹی سو فیصد پرشتوں پر مشتمل ہوتی اور پھر ہماری حکومتیں خراب ہوتی تو ہم گلا کر سکتے تھے لیکن سوسائیٹی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بجائے یہ توقع کرتا ہے کہ اسے اچھی حکومت اور ادارے ملے ایسا نہیں ہو سکتا ہم لوگوں میں حسد کی بھی بیماری ہے یہ تقسیم اللہ نے کی ہے اور اگر ہم اچھی جگہ پر پہنچنے والوں سے حسد کرتے ہیں تو یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کے مترادب ہے کیونکہ ہر کسی سے اس کی حیثیت اور کام کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ ذہنی انتشار اور اشتیار سوشل میڈیا پیدا کرتا ہے اور اس لیے میں اسے سوشل میڈیا نہیں بلکہ شیطانی میڈیا کہتا ہوں میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ شیطانی میڈیا ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کا ایک لفظ آج تک کوئی غلط ثابت نہ کر سکا قرآن پاک میں آتا ہے اے ایمان والوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایزا نہ دے بیٹھو پھر جب اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ قرآن ہمیں خبر ملنے کی صورت میں پہلے تحقیق کا درس دیتا ہے لیکن سوشل میڈیا تحقیق نہیں کرواتا اس کے آپشن میں تحقیق کا آپشن نہیں ہے صرف کٹ پیسٹ کاپی اور فاورڈ کے آپشن ہیں اس لیے لوگ بغیر تحقیق کے جھوٹ کو آگے پیلاتے ہیں اسی طرح قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو اور نہ عورت دوسری عورتوں پر ہنسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو اور آپس میں کسی کو تانہ نہ دو اور ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں اس آیت میں قرآن نے ایک دوسرے کا مزاق پڑھانے سے منع کیا ہے لیکن سوشل میڈیا پر روز مزاق پڑھایا جاتا ہے اسی طرح قرآن نے اس آیت میں القابات سے بھی منع فرمایا ہے لیکن القابات تو کیا سوشل میڈیا پر گالیاں دی جاتی ہیں اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بائی کا گوشت آئے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہیں غیبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دوسرے انسان کا گوشت کانے کے مترادب ہے اور وہ بھی ایسے عالم میں کہ جب وہ مردہ ہو لیکن سوشل میڈیا پر دن رات غیبت کی جاتی ہے اسی آیت میں بدگمانی سے منع کیا گیا ہے لیکن سوشل میڈیا پر دن رات دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں پیلائی جاتی ہیں یہاں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا تخلیق کیا ہے ان کے ہاں اس کے بے دریغ استعمال کی اجازت نہیں امریکہ میں آپ ٹوٹر پر لوگوں کی عزتوں کو نہیں اچال سکتے لیکن ہمارے ہاں جس کا جو جی میں آئے سوشل میڈیا پر پینگ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم زوال کے شکار ہوئے اور اقوال نے اسی حالت کے بارے میں کہا تھا کہ کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردون تتو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کی تُو گپتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارا مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہسی پارا قائد عظم نے ہمیں اتحاد یقین اور تنظیم کا درس دیا تھا لیکن ہم نے کسی کو اپنے پاس نہیں چوڑا نہ اتحاد چوڑا نہ یقین اور تنظیم کا تو ہم نے شیرادہ ہی بکیر دیا حالانکہ اللہ کی کوئی تخلیق ایسی نہیں جس میں ڈسپلم نہ ہو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا ہے تو پھر کیا شیطان کو فالو کرنا ہے دراصل اس وقت پاکستان ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے ہاتھ میں منتقل ہو رہا ہے اور دشمن چاہتا ہے کہ اس ٹرانزیشن میں خلل ڈالے یہاں میں ایران کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گا بے شک ایران ہمارا برادر ملک ہے لیکن کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ہماری خودمختاری کو پامال کرے یہ پیغام افغانستان کے لیے بھی ہے اور انڈیا کے لیے بھی ہم نے افغان بائیوں کی سالوں تک مہمان نوازی کی لیکن میں واضح کرنا چاہوں گا کہ میرے لیے ایک پاکستانی کی زندگی بچانا پورے افغانستان سے زیادہ مقدم ہیں پاکستان دو سو چالیس میلین لوگوں کا ملک ہے جس کا پینتیس پیسٹ نوجوانوں پر مشتمل ہے اس کا مستقبل روشن ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں سوشل میڈیا پر پچانوے پیسٹ جھوٹ بولا جاتا ہے اس پر انحصار کرنے کی بجائے نوجوان تحقیق کرے یوویل ہریری نے ٢ونٹی ون لیسن فار در ٢ونٹی فرس سنچری کے نام سے جو کتاب لکھی ہے اسے ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے انہوں نے لکھا ہے کہ 21 سدی میں اتنی کنفیوجن پہلائی جائے گی کہ کلیریٹی آف مائنڈ بڑا چیلنج ہوگا اس لیے آپ لوگ کلیریٹی آف مائنڈ پیدا کریں آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں آپ وسط ایشیا کا گیٹ وے ہیں آپ نیوکلئر پاور ہیں دنیا کی بہترین آرمی آپ کے پاس ہے وقتی مشکلات سے گبرانا نہیں تو سمجھتا ہے حوادث ہے ستانے کے لیے یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے تندی عباد مخالف سے نگبرہ اے وقا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچ اڑانے کے لیے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْعَمْوَالِ وَالْأَنْقُسِ وَالْسَّمَرَاتْ وَبَشِّرِ الصَّعْبِرِينَ یعنی اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پلوں کی کمی سے اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو ایک طالب علم نے جب آرمی چیپ سے سوال کیا کہ کیا فوج میں برے لوگ نہیں تو سید آسی مرین نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ انسٹیٹیوشن بھی اسی سوسائٹی سے بنتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی اچھے برے لوگ موجود ہیں ایک اور نوجوان نے جب ہر شیر میں سی ایمیج بنانے کا مطالبہ کیا تو آرمی چیپ نے کہا کہ ہم لوگ بھی عجیب تضادات کے شکار ہیں ایک طرف ہم ہر شیر میں سی ایمیج چاہتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں ڈی چیز پر اعتراض ہیں حالانکہ جو لوگ ڈی چیز پر اعتراض کرتے ہیں سب سے زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس میں رہائش اختیار کر سکے ہم ڈی چیز وغیرہ کے لیے حکومت سے اضافی فنڈز نہیں لیتے بلکہ ہر سال ارب روپے کا ٹیکس حکومت کو ادا کرتے ہیں ایک سوال پلوسی ملک کے ساتھ خراب تعلقات سے مطالب کیا گیا تو اس کے جواب میں آرمی چیپ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیا ایران سے اس کے سب پلوسی خوش ہیں اور کیا انڈیا سے اس کے سب پلوسی مطمئن ہیں دنیا کے بیشتر ممالک جیو پلٹیکل کرائسس کے شکار ہیں اس لیے یہ تناؤ بھی رہے گا اور اس میں ہم اپنا راستہ بھی نکالیں گے آزادی اظہار کے بارے میں ایک نوجوان کے سوال کا جواب دیتی ہوئی آرمی چیپ نے کہا کہ آزادی اظہار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے کی اجازت بھی تھی لیکن قرآن میں یہ بھی کہا گیا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا ترفو اسواتکم فو قصوت النبی یعنی اے ایمان والوں اپنی آواز نبی کی آواز کے سامنے اونچی نہ کرو ایک طالب علم نے خراب حکومتوں کا رونا رویا تو آرمی چیپ نے جواب دیا کہ ہمارا آئین اللہ کی حاکمیت سے شروع ہوتا ہے لیکن جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران منتخب ہوتے ہیں آپ صحابہ کرام کی تقلید کرنے والی قوم تیار کریں تو حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن خود ٹھیک نہیں ہوتے اگر ہر شہری اپنے حصے کی شامہ جلائے تو یہ ملک روشن ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ گورننس زمین پر کی جاتی ہے ورچوال نہیں ہو سکتی ابھی آٹھ پروری کو الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہے کہ اچھے لوگ منتخب کرتے ہیں یا برے لوگ ایک سوال میں کہا گیا کہ ملک میں سیاسی بے یقینی ہے اور برینڈ رین ہو رہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کوئی سیاسی بے یقینی نہیں ہے تمام ادارے کام کر رہے ہیں اور انتخابات ہونے جا رہے ہیں ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے کبھی اچھی حالت میں ہوگی اور کبھی بری حالت میں اگر ماں گدلی یا بیمار ہو تو کیا آپ اسے چوڑ دیں گے یا کہ پھر اس کی صحت اور صفائی کا بندبس کرو گے جو لوگ پاکستان چوڑنا چاہتے ہیں خوشی سے چوڑیں لیکن پھر ہمیشہ کیلئے چوڑ دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھے وقت میں تو وہ پاکستان آئیں اور برے وقت میں پاکستان چوڑ کر چلے جائیں پلسطین کے زمن میں جہاد کی فرضیت کے سوال کے جواب میں جنرل آسی ملیر نے کہا کہ قتال کا حکم صرف ریاست دے سکتی ہے اور جب تک ریاست جہاد کا اعلان نہ کرے کسی کو تنہا بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں ایک نوجوان نے وزیراعظم عنوال حق کاکر پر اعتراض کیا کہ آپ تو صرف تین ماہ کے لیے تھے لیکن آپ ابھی تک بطور وزیراعظم بیٹھے ہوئے ہیں تو وزیراعظم کی جگہ آرمی چیپ نے جواب دیتی ہوئے کہا کہ نوے دن جس آئین میں ہیں اسی آئین میں مردم شماری کا بھی ذکر ہے سیاستدانوں کی سابقہ حکومت نے جب نئی مردم شماری کی منظوری دی تو اس کے مطابق نئی حلقبندیہ کرانا الیکشن کمیشن کا فرض تھا اس لیے نگران حکومت کا دورانیہ لمبا ہو گیا ایک اور سوال کے جواب میں آرمی چیپ نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی آئینی طریقے سے ہوئی پی ڈی ایم نے نمبر گیم میں سرکت حاصل کر لی تو حکومت تبدیل ہوئی اب اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ پارلیمانی عمل کے ذریعے نکالے جانے والے لوگ سڑکوں پر آئے پانچ سال گورننس کے لیے ہوتے ہیں مس گورننس کے لیے نہیں انڈیا میں دس مرتبہ آدمی اعتماد کی تحریکیں پیش ہوئی ہیں برطانیہ میں کتنے وزریعظم تبدیل ہوئے لیکن کوئی سڑکوں پر نہیں آیا بدقسمتی سے ہمارے نوجوان بعض اوقات غیر آئینی اقدامات کو سپورٹ کرتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے ویسے تو الیکشن کی گہمہ گہمی ہے لیکن اس کی وجہ میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسا سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کیا جائے جس کی وجہ سے ہم میں سے ہر کوئی اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو بظاہر ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم صرف دنیوی وسائل کو دیکھ کر بعض اوقات اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ قد یہ ذہن اگر صرف اس نعمت کو دیکھا جائے تو ہمیں دن رات اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اس میں کسی بھی حوالے سے محروم ہیں جن کے یا ہاتھ نہیں ہیں یا پاؤں نہیں ہیں یا آنکوں سے محضور ہیں یا ان کا قد مناسب نہیں ہے لیکن آج دو ایسی شخصیات ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کہ جن کو سن کر اور دیکھ کر آپ کے لبوں پر شکر کے الفاظ آئیں گے بلکہ آپ ان سے حوصلہ بھی پکڑیں گے اور آپ ان سے سبق لیں گے کہ اگر یہ دونوں زندگی کی دوڑ میں اپنی محنت سے اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خورم اشفاق قاضی صاحب وہ کیا ہیں کیا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے یہ ہم ان کی زبانی سنیں گے اور کوئٹہ سے ہمیں جائن کر رہے ہیں جناب علی گوہر صاحب وہ کس معذوری کے شکار ہیں اور انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیئے ہیں یہ بھی ہم ان کے زبانی سنیں گے داکٹر صاحب پہلے تو آپ کے نام کے ساتھ جو ڈاکٹر لکھا ہوا ہے تو آپ کون سے ڈاکٹر ہیں میڈیکل ڈاکٹر ہیں یا پی ج ڈی ڈاکٹر ہیں اسلام علیکم واریکم اسلام سر میں پی ایج ڈی ڈاکٹر ہوں اچھا اور میرا کا تقریباً تین فوٹ آٹھ انچ ہے تین فوٹ آٹھ انچ اور میں نے پی ایج ڈی سافٹوئر انجننگ میں یوٹی ٹیکسلس سے دوزار اٹھانہ میں مکمل کی ہے اچھا اور اس وقت آپ کہاں پہ ہیں میں اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن میں سینئر پروڈیکٹ منیجر ویب ڈزائن کی اچھا آپ سے ہم مزید بھی تفصیل جانیں گے کہ کس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی یہاں تک پہنچے لیکن علی گوہر سے جانتے ہیں علی گوہر آپ دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں تو یہ آپ کب اور کیسے معذور ہوئے تھے اسلام علیکم میرا نام علی گوہر ہے میں آرٹسٹ گرافک ڈزائنر اور ایک اردو رائٹر ہوں میرے ساتھ نو سال پہلے ایک حادثہ وہ جس میں میں نے اپنی دونوں بازو کھو دیئے الیکٹرک شوک کا وہ ایکسیڈنٹ تھا اور ابھی جو میں جو بھی ہو آپ لوگوں کے سامنے ہوں آپ جو کچھ کرتے ہیں لکھتے ہیں تو آپ پاؤں کا استعمال کرتے ہیں میں پینچنگ اور سکیچز کرتا ہوں ٹھیک اور جی میں اپنے پاؤں سے کرتا ہوں جیسے لیپ ٹھوپ وغیرہ ہوا چلانا آئی پیڈ وغیرہ یعنی میں نے کبھی اس کو اپنی کمی نہیں سمجھایا اچھا تو آپ پینٹنگ کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں ایجوکیشن آپ کی کتری ہے ایجوکیشن ابھی میرا ایف ایسی ہے میں نے کمپیٹر سائنس میں ایف ایسی کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ میں کمپیٹر سائنس میں بی ایس اور ماسٹر کرنا چاہتا ہوں اچھا ایسپیشل اے آئی کے فیلڈ میں ارتفشل انٹیلیجنس ماشااللہ اور ابھی جو میں ہوں ایک آرٹسٹو ایک گرافک دیزائنر گرافک دیزائنر ایسی اکوال ٹو ڈیجیٹل آرٹ یعنی دیجیٹل آرٹ بھی میں کرتا ہوں اچھا اور اس کے سوا جو ہے وہ کمپیٹر میں کیونکہ میرا پریکٹس ہوتا ہے کوڈنگ وغیرہ کرتا ہوں اور اردو رائٹنگ کبھی کبھی جو میں تنہا ہو جاتا ہوں خود میں یا محفل میں تنہا ہو جاتا ہوں تب میں اردو پویٹری یا اردو رائٹنگ کرتا ہوں اچھا آپ شاعری بھی کرتے ہیں اردو کی جی 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 اچھا آپ سے آپ کی شاعری بھی سنیں گے آپ تیار رہیے لیکن اس سے پہلے میں ابھی ڈاکٹس صاحب کی طرح آتے ہیں ڈاکٹس صاحب آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی اور پھر پیجڈی تک کیسے پہنچے میں جون انیس سو ستاسی میں راولپنڈی کے ایک متوسط گرانے میں پیدا ہوا والد صاحب میرے جو ہیں وہ ٹیکنیکل ٹیچر سے فری جیسی کے کام بچوں کو مفت تعلیم دیتے تھے گار پہ ہی ورکشاپ رکھی ہوئی تھی اور صبح دو گھنٹے وہ بچوں کو فری اف کاسٹ پڑھاتے تھے چھتر سار انہوں نے پڑھایا ہے سوری چھپن سار فری اف کاسٹ پڑھاتے تھے کوئی فیس نہیں تھی اور اس کے بعد وہ یہی کام خود کرتے تھے تو ابتدائی تعلیم جو میٹرک تک ہے وہ میں نے گھر کے پاس ایک پرائیویٹ سکول ہے وہاں سے حاصل کی اس دوران میرے والد صاحب یہ والدہ سکول چھوڑ کے بھی آتی تھی اور واپس بھی لے کے آتے تھے تری کلاس میں میں شرارتی بہت زیادہ تھا تو میرے پرنسپل میں آپ شرارتی تھے جی بہت زیادہ شرارتی تھا تو میرے والد صاحب گرمیوں میں ایسی ٹھیک کرنے گئے ان کا تو پرنسپل نے کہا جی کہ آپ کا بچہ شرارتی ہے تو اسے پڑھائی پہ زیادہ توجہ دینے جائیے تو اس لیے میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں کہ اپنے بچے اسے کہیں نینٹی فائی پرسنٹ پچانوے فیصد نمبر لے تو میں اسے تری سے فورت میں کر دوں گا جو فرس ٹنگ کے ایکزیم ہوں گے تو میں واپس گھر آیا تو کہتے ہیں آپ نے نینٹی فائی پرسنٹ لینے تاکہ آپ کے جو پرنسپل کو آپ سے شکیط وہ دور ہو جائے میں نے محنت کی کہ اللہ تعالی نے مہربانی کی الحمدللہ نینٹی سائن پائنٹ فائی پرسنٹ مارکس لیے تو ایک سال میں پھر میری دو کلاسیں ہوئی تھی ماشاءاللہ یعنی بامول کے جو نارمل سٹورنٹ سے ان سے آپ دگنا سپیڈ دگنا سپیڈ ایک سال میں دو کلاسز آپ نے بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک پھر دوزار تین میں میں نے میٹرک کیا امتیازی نمبروں سے اچھا اس کے بعد میں ایف جی سیسید کالج دیمال میں ایف ایسی میں داخل ہوا دوزار پانچ میں میں میری وہاں سے ایمتیازی نمبروں سے ایف ایسی مکمل ہوئی اس کے بعد میں نے انجیننگ کے لیے اپنی کوئشن شروع کر دیں میرا بی ایسی ڈبل میتھ فیزکس میں سرسید کالج میں داخلہ ہو گیا تھا پر میرے سرسید کالج کے ٹیچرز نے اببو قبلا کے کہا کہ یہاں تو یہ پڑھ لے گا چھوٹی موٹی نوکری کر لے گا آپ اسے انجیننگ کی فیڈ میں لے کے آئیں اور وہ بھی کمپیوٹر کی تاکہ کل کوئی یہ آرام سے بیٹھ کے کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے اپنا کام کرسکے جو اس کی کمزوری ہے وہ دور ہو پھر دوزار پانچ میں میرا یویٹی ٹیکسلا میں سیل فائنینس پہ داخلہ ہوا میرے والد صاحب کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ میری فیز پوری پے کرسکیں اچی سی کا شکریہ کام سیٹس کا شکریہ ان دونوں نے مل کے میری پہلی دفعہ کی فیز دا کی میری پڑھائی شروع ہوگی الحمدللہ تمام ٹامز میں میرے اچھے مارکس آئے سیکنڈ ٹر میں گورنر پنجاب کا جب وہاں پہ وزٹ تھا تو ان سے میری مالکات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پچھا کہ بیٹا آپ کیسے پڑھ رہے ہیں تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میرے والد صاحب کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں وہ میری فیز پوری پے کرسکیں انہوں نے اس وقت میری اپلیکیشن پہ پورے پنجاب کے لیے ایک رول بنا دیا کہ تمام پنجاب کی انیورسٹیز میں ٹو پرسنٹ ڈیسیبل کوٹا ہوگا باشا اللہ جو اس کوٹے کو فل فل کر کے آئے گا اس کے لیے فری آف کاسٹ ایڈیوکیشن ہوگی فری آف کاسٹ ہسل فیسلٹی ہوگی اور اس کے بعد انیورسٹی ہی اس کی جواب کے لیے کوشش کرے گی دوزار نو میں میری اچھے جی پی ایک ساتھ انجینئر کمپلیٹ ہوئی پھر میں پریکٹیکل فیلڈ میں آ گیا ایک سافٹویرہ اس میں نوکری شروع کی ساتھ میں یویٹی ٹیکسلہ نے مجھے پڑھانے کا موقع دیا جو میرے لیے ایک بہت عزاز کی بات تھی وہاں پہ کچھ عرصہ پڑھایا پھر پبلک سیکٹر اورگنیزیشنز میں میری جواب ہوگی وہاں پہ میں نے آٹھ سال سے زیادہ سرف کیا اسی دوران دوزار چودہ میں میری خدمات پہ حکومت پاکستان نے تم گئے امتیاس سے مجھے نوازا دوزار تیرہ کے وست میں میں نے پی ایڈی میں داخلہ لیا میرے والدین کی خواہش تھی کہ ہمارے دو بیٹے ہیں تو دونوں پی ایڈی ڈی ڈاکٹر ہوں تو الحمدللہ آج ان کے دونوں بچے ڈاکٹر ہیں میری پی ایڈی دوزار اٹھارہ میں دوسرے بھائی قد کے لحاظ سے نارمل ہے یا جی الحمدللہ نارمل ہے بین بھائیوں میں میں سب سے چھوٹا ہوں اور میرا ہی کا چھوٹا ہے باقی سارے نارمل ہیں اچھا تو پی ایڈی پھر کس سال کی دوزار اٹھارہ کے آخر میں میری پی ایڈی میں کمل ہوئی اور جاب کا سلسلہ پہلے آپ ٹیکسلا میں جاب کرتے رہے اب اچی سی میں کس پوزیشن میں ہیں اچی سی میں میں ڈیریکٹر آئیٹی کی پوزیشن میں ہوں علی غورد یہ بتائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ لگا ظاہری باتیں کچھ تو پیدائشی طور پر معذور لوگ ہوتے ہیں لیکن آپ کو اللہ نے شروع میں ہاتھ دیئے تھے لیکن بعد میں آپ اس سے آپ محروم ہو گئے تو ٹانگوں کے ذریعے پین کا یا کمپیوٹر کا استعمال آپ نے کتنے عرصے میں سیکھا وہ تو کمپیوٹر کا یا پین کا تو میں نے دو تین مہینے میں یا زیادہ سے زیادہ چھ مہینے میں میں نے سیکھ لیا تھا وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن جو میرے لیے سب سے بڑی بڑا چیلنج ہو تھا وہ یہ تھا کہ جب میرا انسیڈنٹ ریسنٹلی ہوا تھا اس کے بعد گیارہ دن جب میں کھوٹا میں رہا تو مجھے کراچی میں شیفٹ کیا گئے لیاقت نیشنل ہسپیچل میں ٹھیک وہ میرا حد اس طرح بن چکا تھا کہ کنسر کی طرح دن بے دن آگی برتا چاہ رہا تھا پہلے ناخونوں کی سیرے پر تا پہر اس طرح اوپر اوپر آکے یا تک آگے اگر میں نہ کرتا تو وہ اور اوپر آتم اچھا تو یہ جو ڈیسیشن تھا میں بہت اس وقت یعنی چوتا سا بچہ بھی تھا تو وہ میرے فیملی نے یعنی کیا تھا اور میں مجھے جو پتا چلا ہے اپنی ہاتھوں کے بارے میں وہ دو ہفتے کے بعد پتا چلا جب میں ایک دن سو رہا تھا تو وہ میرا بینڈیج و وغیرہ ہے وہ چینج کر رہے تھے دکٹرز اور میں نے اسی وقت جو ہے اپنی ہاتھوں کو دیکھ لیا تو یعنی آپ اگر فیل بھی ایک سیکنڈ کے لیے کر سکتے ہو مجھے تو کر کے دیکھ لیے آپ کہ کیسا فیل ہوتا ہے جب یعنی آپ کے پورے ہاتھ ہو اور آپ ایک دم سے ان کو کچھ ہوئے دیکھو تو کسی ناومیدی آتی ہے یہ زندگی میں اور آپ کس ٹرومہ سے گزرتے ہو تو وہ جو تھا وہ سب سے مشکل تھا مجھے بالکل اس نے ناومید بنایا تھا زندگی میں مجھ میں جینے کی خواہش نہ تھے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس ٹرومہ سے جو کمبیک کیا ہے تو اس ٹرومہ سے کیسے آپ نے آپ کو نکالا پہلے تو یہ بھی بڑی حمت والی بات تھی اس ٹرومہ سے میں نے ایسے خود کو نکالا کہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسپیشلی میرا ایک تو پہلے اللہ پر اور دوسری جو ہے وہ حضرت محمد اور ان کے اہلو بیت پر تو میں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہلو بیت پر جو مظالم آئے جو ظلم آئے سوڑے وہ گریٹر دین اس وہ ہم سے بڑے تھے مقام میں بھی سوچ میں بھی ہر چیز میں بھی بالکل تو جب وہ لوگ ان پر اللہ کا امتحان آ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں سے ان بندوں سے اتنا ہی امتحان لیتا جتنا ان کا گنجائش ہوتا ہے تو میں نے کہا شاید اللہ نے مجھ میں کچھ دیکھا ہے تو اور وہ اہلو بیت کا جو ظلم تھا وہ میں نے اپنی ذہن میں رکھا اور اسی طرح میں نے کمبیک کیا دیپریشن سے اور اس ٹراما سے میں نے صرف ایک چیز حاصل کیا اور وہ ہے اللہ اور وہ سب سے بڑا ہے بے شک وہ سب سے بڑا ہے ظاہر تو ہمارے لئے تو بالکل ناممکن لگتا ہے کہ ہاتھ کی بجائے ٹانگوں سے لکھا جائے یا اس سے کام لیا جائے تو اس کے لئے کسی ٹیچر کی مدد لی یا اپنے تائیں ہی یہ کام سیکھ لیا میرا ٹیچر تھا میں انکار نہیں کتا لیکن وہ مجھے ایسے ہی ٹریٹ کرتے تھے جیسے نورمل سٹوڈنٹس کو کہ یہاں پر اس طرح کرنا ہے اس کا پرنسپل یہ ہے اس کا تیوری یہ ہے لیکن جو میں نے پینسل گریپ کرنا سیکھا پاو سے کام کرنا سیکھا یہاں پرنسپل یہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کی سرپرستی ہوئی یا کہ نہیں صرف فیملی کا سپورٹ حاصل رہا فیملی کا سپورٹ حاصل تھا اور فیملی جو ہے میرا بیک بون رہا ہے اور رہے گا اور یعنی گورنمنٹ کی طرف سے نہ مجھے ایڈو غیرہ وصول ہوئے ہیں کیونکہ مجھے بتانا چاہیے اور نہ ہی مجھے یعنی کسی طرح کا سرپرستی ہے ہاں لیکن گورنمنٹ نے مجھے کہی اوارڈ سے نوازہ ہے جیسے ابھی میں ہائیر ایڈوکیشن کمیشن میں انوائٹڈ تھا کچھ دن پہلے اور اس سے پہلے ٹو انٹی ٹو انٹی ون میں آئی ایس پی آر کی طرف سے میں ایز اپرائیڈ آف پاکستان نومنیٹڈ ہوا تھا اسلامباد میں اچھا تو یہ دو مرتبہ آپ کو اوارڈ سے نوازہ گیا ہے جی اور اس کے سوا جو ہے میرا اپنا پرسنل اوارڈ سے یعنی نیشنل لیول پہ نہیں ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے وہ جو میں نے کمپیٹیشن وغیرہ چیتے ان کا ہے کیونکہ آئی ایم این آرٹسٹ تو ہم پینٹنگ بناتے ہیں تو آپ تو ماشاءاللہ ملٹی ڈائمنشنل پرسنلیٹی کے مالک ہیں اور مختلف سمنتوں میں کام کر رہے ہیں تو آگے مستقبل میں کیا کیا ارادے ہیں جی میرا سب سے پہلا ارادہ تو یہ ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے جو بھی کر سکتا ہوں جس طرح کا خدمات کر سکتا ہوں میں کر لو اور ایز ایوت مجھے اپنے ملک کی اس حالت کو دیکھ کر بہت دنی سیڑ فیل ہوتا ہے بہت میں غمزدہ ہوتا ہوں کہ ہماری اکانومی کہا ہے اور کیسا پیارا سا ملک ہے ہمارا اور کیسے جوان ہے ہمارے کیسے پوٹینشل ہے ہمارے لیکن ہم پھر بھی دنیا میں کتنے پیچھے ہیں ٹھیک تو میں یہ سوچ بدلنا چاہتا ہوں لوگوں کا اپنی ایوت کا سب کا کہ جو آپ سے ابھی اسپیشلی الیکشن کا ٹائم ہے تو جو بھی آپ سے ووٹ مانگیں گا پوچھے ان سے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے کیا کریں گے آپ اور میرا جو ایک موٹیف ہے کہ ہر چیز میں سوال کرے سوال جو ہے وہ خزانے کی چاپی ہے ٹھیک اور یعنی میں اپنی یوت سے جو چاہتا ہوں کہ وہ ہم یوت جو ہے فیوچر ہے پاکستان کے فیوچر لیڈر ہے ہم سو اگر آج ہمیں کریپشن دیکھنا پر رہے ایکونومی کی مشکلات دیکھنا پر رہے تو ہم اسے سبق سیکھ لیں اور خود محنت کر کے تاکہ ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو یہ مشکلات درپیش نہ ہو ٹھیک اچھا تو ذرا مناسب سمجھیں گے ہمیں اپنی شاعری سنا دیں آئم آئکے آئم ایلیٹل بٹ شائی لیکن پھر بھی میں سناتا ہوں خیریں درشاد درشاد بچھری ہوئی چیزیں تو ہساتی ہیں مجھے اب بچھری ہوئی چیزیں تو ہساتی ہیں مجھے اب جی 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 بچھری ہوئی چیزیں تو ہساتی ہیں مجھے اب کامل ہو کہانی تو ستاتی ہے مجھے اب جوتی میری راتے میرا احساس نگینا وہ چاند اسی صورت وہ رولاتی ہے مجھے اب یہ چشم غزالی یہ حسازش یا بغاوت ساقی تیری آنکھیں یہ پلاتی ہے مجھے اب گوہر تیری خواہش تجھے لائی ہے کہا تک گوہر تیری خواہش تجھے لائی ہے کہا تک یہ شہر خرابہ جو بلاتی ہے مجھے اب شہر خرابہ جو ہے وہ قبرستان سے میرا معینی ہے اچھا تو اس کے حوالے سے آپ نے نہیں بتایا کہ پینٹنگ کے میدان میں اور ایڈوکیشن کے میدان میں آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں وہ تو آپ نے زندگی کا میشن بنا بتا دیا اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آگے میں کمپیٹر سائنس کرنا چاہتا ہوں ایڈوکیشن میں اور میں آئی کے فیلڈ میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے وہ آگے یعنی مجھے سوچ کے ہی ایک مزا تھا ہے مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ آہ یعنی ہم انسان جو ہے وہ ایک اور انسان بنائے جو سوچ سکتا ہے مازاللہ جو ہے وہ ہم اللہ کی جگہ تو نہیں لے سکتے لیکن ہم ایک تینکنگ کے لیے یعنی انٹیلیجنس جو ہے وہ تینکنگ کو کہتے تو ہم ایک ایسا چیز بنائیں جو تینک کرسکے ہماری طرح ٹھیک اچھا ڈاکٹس صاحب آپ بتائیے کہ آپ کو کون کون سے ایوارڈ بلے کون کون سے اعزازات آپ نے حاصل کیے میں نے دوزار چودہ میں تمکہ امتیاز مجھے گورنمنٹ و فاکستان نے نوازہ ماشاءاللہ اور ابھی ریسنٹلی نیشنل جیوٹ کنونچن دوزار چوبیس ہوا اس میں جو ہے ایکسیلنس اوارڈ ملے مجھے ٹھیک اور آگے آپ کے کیا ارادے ہیں آپ پیجری سے آگے منزل کون سی ہے دیکھیں پڑھائی میں کوئی حد نہیں ہوتی پہلی چیز یہ دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ میں خود پہلے کچھ کر کے دکھاؤں آئی ٹی میں جو میں نے پڑھا ہے اسے کے اسی جگہ امپلیمنٹ کروں پھر دوسروں کو تلقین کروں اور ان کی سوچ بدلوں میرا کام ہے اب آنے والی نسل کی سوچ بدلنا وہ جس ٹراما سے گزر رہے ہیں انہیں اس ٹراما سے نکالنا اگر میں خود نہیں کروں گا تو وہ مجھے دیکھ کے کیا سیکھیں گے کہ اس نے خود نہیں کیا اور ہمیں نصیت کر رہے ہیں تو میں آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے کام کر کے پڑھا کے ڈیفرنٹ سافٹوئرز بنا کے اے آئی ہو گیا ڈیفرنٹ فیلڈز ہو گئی کمپیوٹر سافٹوئر کی اس میں کام کر کے لوگوں کی سوچ بدل لوں گا اچھا ایک پیغام ہمارے تمام نوجوان مرد ازرات بغور خواتین کے لیے اور ایک سپیشلی معذور نوجوانوں کے لیے میرا تمام نوجوانوں سے یہی پیغام ہے کہ خدا رہا اپنی تعلیم پہ توجہ دیں اور تمام چیزیں چھوڑ دیں اگر تعلیم ہوگی تو آپ کا کریکٹر بھی ہوگی آپ کی تربیت بھی ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ لوگ آگے ترقی کر سکتے ہیں اور معذوروں سے کے پیغام سے پہلے میں ان کے والدین اور ان کے رشتداروں ان کے بہن بھائیوں کے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ڈیسیبلڈ ہے کوئی معذور ہے تو وہ معذور نہیں ہے وہ آپ کے لیے خاص رحمتوں کا باعث ہے آپ اسے اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو وہ کل کو آپ کا اور ملک کا نام روشن کرے گا آپ اس کو اس کی حمد بڑھائیں اس سے محنت کروائیں تاکہ کل کو وہ آپ کے لیے ایک انتیازی نام بن سکے ٹھیک علی گوہر آپ کا پیغام قوم کے نوجوانوں کے نام میرا پیغام میری جی میرا قوم کے نوجوانوں کے لیے قوم کے یوت کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ چینج سٹارٹس ایس تبدیلی ہم سے شروع ہوگی اور ہم ہی تبدیلی ہے اس ملکے تو ہم اس سے بہتر ہیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دوسروں کو ملامت کریں ہم خود سے شروع کریں خود کو چینج کریں اپنی ملک کو صاف رکھیں اپنی ملک کو ہر چیز صاف رکھیں بے ایمانی سے بے تنظیمی سے اور کرپشن وغیرہ سے معذروں کے لیے یہ ہے کہ وی آر مور دین آنورمل پیپل ہم اسپیشل کہلاتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم چینج ہیں ان سے اس لیے کیونکہ ہم ٹراما ہم نے جیلا ہے اور یعنی جو ہم نے دیکھا ہے وہ شاید کسی اور نے نہیں دیکھا تو اس مشکلات وہ جو مشکلات ہے وہ ہمیں ایک شیپ دیتا ہے ہمیں جو ہے وہ ایک سپیشل بناتا ہے تو ہر نام آنے آگے چلے اٹھے اور محنت کریں آپ کر سکتے ویسے تو ہر معذور ہمارے لیے سپیشل ہے اور سپیشل ہونا چاہیے لیکن آپ دونوں ان سپیشلز میں سے بھی سپیشلز ہیں اس لیے میں آپ دونوں کا نہائیت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نے کہا لہا ڈاکٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ علی گوہر صاحب آپ کا بھی شکریہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجمعابیوں سے ہم کنار کریں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج کے مہمانوں کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ